اس کی تفتیش کا تحقیق کا ظاہر ہے یہ فاضل کوٹ کے سامنے ہے ہم اس پر زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے نہ کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے ایک طریقہ کار تو ہوگا تو آپ کی کیا یعنی اس لیے سمجھتے ہیں کہ قانونی اعتبار سے اس کی فال اٹھ کیا ہو سکتی ہے جو کیسز سنے جا چکے ہیں ان پر تو ظاہر کوئی شاید فرق پڑے یا نہ پڑے اس دونوں حوالت سے آپ اپنا ٹیک دیجئے گا دیکھیں قادی صاحب ایک بڑی دیکھیں لوگ اس کو کینفیوز کر رہے ہیں ہمارے ہاں دمگا یافتہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں نا جو حضر صحافی ہیں نا وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی پوزیشن کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے آپ اس کو صرف اتنا دیکھ لیں کہ یہ جو چیزیں ساری سامنے رکھی ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں اگر ہم ان سارے معاملات کو دیکھ کر آپ سمجھنا چاہیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں تو ایک بات تو بڑی واضح ہے نا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے کیا اس کو ان نوٹس چھوٹ دیا جائے گا کیا عدالتوں کو عدالتوں کے اوپر اگر کوئی انٹرفیرنس ہے اگر کوئی معاملات اس طرح چل رہے ہیں تو کیا ان نوٹس جائنے دیا جائے گا ہم نے دیکھ تو لیا کہ میں نے آپ کو کتنے پی سیوں کیس بتا سکتا ہوں کہ جس میں لاہور ہائی کورڈ میں آج بھی میں کہہ رہا ہوں ہم خیال ججیز کے پاس کیسے لگتے ہیں چاند ججیز ہیں بہت شکریہ جناب صاحب آپ نے ہمیں اس پر انلائٹن کیا تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جانگیر جدون صاحب معروف کانومدان ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے جانگیر جدون صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا کوئی نہ کوئی تو ایسا واقعہ وطنی عزیز میں ہوتا ہے بڑا ہے بڑا دلچسپ ملک ہے جانگیر جدون صاحب اب یہ خط آ جاتا ہے اب اس خط کے بعد میں آپ سے یہی سوال رہا ہوں بلکل ہمارے ادارے آپ اس میں سیٹل کریں اگر یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے ہماری اسی کا قوموں میں ہوتا رہتا ہے اس میں زیادہ اپنے کہتے ہیں کہ زیادہ اس میں ہمیں ہو نہیں ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسے پلٹسائز کرنا ضروری ہے کہ اس پر دو فریق بن جائیں پتہ چلے ایک فریق ہے کہ جناب وہ مداخلہ تو بڑی اچھی تھی جب ہو رہی تھی شاکت صدیقی مبینہ مداخلہ شاکت صدیقی صاحب کے دور میں اور یہ بہت بری ہے وہ بہت بری تھی اور یہ بہت اچھی ہے تو یہ ایک دم سے پلٹیکل پلئیر اور یہ کمنٹیریٹ اس میں کوت پڑتا ہے تو اس سے بجائے مسئلہ حال ہونے کے اور مفی چاہتا ہوں گن نہیں پڑ جاتا جانگیر جدون صاحب نہیں بلکل آپ کی بات بجاہ ہے کہ اس کو پلٹیسائز نہیں کرن چاہیے دیکھیں ہم صرف اس پہ بات کریں کہ یہ رول آف لاغ کا معاملہ ہے یہ میرٹ کا معاملہ ہے سیٹیزن کے رائٹ ہیں یا آپ کے جو باہر کے دنیا ہے جب اس چیز کو دیکھے گی کہ پاکستان کی جڑیشری ازاد نہیں ہے اس میں پریشر ہیں آج سے پہلے آپ دیکھیں جتنا وہ انڈکس آتا ہے جڑیشری ریویو کا تو اس میں پاکستان ویسے کتنے نمبر پہ ہے تو اس کے بعد تو پھر اس کا نمبر اور نیچے چلا جائے گا کہ پاکستان کے اندر جڑیشری ازاد نہیں ہے وہ تو چھتر سال سے پاکستان کے اندر یہی کام چلتا رہے ہیں جڑیشری تو کبھی بھی ازاد نہیں ہے اب انہوں نے ذلفکار لی بٹوک ہے اس کا فیصلہ انہوں نے کہا جی فیصلہ جو ہے وہ فیئر ٹرائل نہیں دیا تھا اس کا مطلب تھا تو فیئر ٹرائل جو نے نہیں دیا تو جج نے کسی پریشر میں فیصلہ کی ہے ورنہ تو فیئر ٹرائل ہوتا پھر اس طرح ابھی جو معاملات جو ہیں یہ بڑھ رہے ہیں تو اس طرح پہلے بھی جج جو ہے گریفینس بیٹھتے رہے ہیں آپ نہیں لیکن اس کو پبلک نہیں کیا یہ پہلی دفعہ اس سے ہوا ہے کہ جو لیٹر لکھا گیا ہے اس کو ڈائریکٹلی پبلک کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وہ اپنا وی فارورڈ وہ کس طرح اڈرس کرے کیونکہ جب شوکر صدیقی نے جا کے باہر میں اڈرس کیا تو اس پہ سپریمیوٹیشل کونسل کی بھی ریزوریشن تھی کہ آپ کو یہ والا اقدام جو ہے اوپن لی نہیں کرنا چاہیی تھا ادارے تو ہر وقت انٹریفیرنس کرتے ہیں اور کئی ایسے جا جاؤں گے جن کو وہ اپروچ کرتے ہیں وہ جا جاگے باز کو ایک پریشر بیزاری کرتے ہیں جنگی چلو سبے گورن پاتھ رہنا جائے میں چاہتا ہوں وقت کی کمی کے بحث میں آپ سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکتا ہے آج آپ جانتے ہیں کہ جو ہے فل سپریم کورٹ کا جو ہے اس کا ایک جلاس بھی بلا لیا گیا تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی فال اوٹ کیا ہو سکتی ہے اب اس پہ ایک تو ہو رہا ہے کہ جی وہ پیڈی آئی والے اور کہانی پر سنائیں گے کہ یہ فیصلے ہوئے دوسری طرف سے دوسری دوسرا پین بجے گا what actually can happen in your آپ کی اکل سلیم کیا کہتی ہے یہ میں دیکھیں مجھے exact تو آپ اور میں یہ predict نہیں کر سکتے کیا ہوگا لیکن ہم یہ تھوڑی سا کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اب دیکھیں نا یہ اس ملک کے ساتھ تو کھلوار ہو رہا ہے جو بھی پارٹی ہو تو اب as a neutral citizen آپ دیکھیں تو اس کام کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بڑے اصرات ہوتی ہیں اب جس طرح آپ نے کہا ہے 2018 میں پورا 5 ممبر بینچ ہوتا اس کو کس نے پریشرائج کیا تھا کہ انہوں نے کہا یہ اکامہ کا کیس ہے اور پنامہ سے اکامہ نکال کے لے آئے پھر وہ کیس اب ختم ہو گیا ہے اب ان کو کوئی سزا ہوتی ججوں کو نہیں ہوتی اب جج کس کے کہنے پر کہا رہے تھے یہ بھی نہیں بتا سکتے اس وقت کہہ رہے تھے دو بندے ان کو پریشرائج کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اب یہ دیکھ کہاں پہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے یہ پہلی دفعہ اب ججوں نے دیکھیں نا پوری اسلامباد ایک قسم کے آئی کورٹ ہے انہوں نے ایک قسم کے اپنے چیف جسس پر نو کانفیٹنس کر دی ہے کہ جی بینچز بناتے ہیں یا جو بھی کام ہوتا ہے تو وہ پریشرائج ہوتے ہیں یا اس پر انفلونس ہوتا ہے اس کا کسی یا کسی طریقے سے کوئی سلیشن نکالنا چاہیے چاہیے وہ جوڈیشل کمیشن بنیں کہ جی آپ آہندہ جو ہے سیکرٹی ڈیفنس کو بلاتے ہیں یا بلان سکتے ہیں جدون صاحب ایک اور بھی بات سامنے آئی ہے کہ کچھ بار کونسلز کی طرف سے بھی جو ہے بات ہو رہی ہے جس طرح میں نے ارز کیا کہ کچھ پارٹیزن زیادہ ہی ہو گیا ہے کام سلسلہ میں عدالتوں کو ہماری آلہ فورنس پر یہ کام خود بخود سیٹل ہونے چاہیے مگر کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ وقلاب میں بھی اب جو ہے وہ جو ہے تلوار سانتری جائیں گی مختلف جو دھڑے ہیں اور سیکنڈلی کوئی جو جو کیسز کے ڈیسینز ہو چکے ہیں اب ان کو بھی کچھ لوگ حالانکہ وہ عدالتوں کے فیصلے ہیں بہرحال ماننے پڑتے ہیں تو کیا اس سمل میں آپ کی کیا ٹیک ہے نہیں بلکل آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ آئے ہیں یہ ساری چیزیں ہوں گی کیونکہ آپ یہ دیکھیں یہ کام اب چل پڑا ہے تو اب جس پارٹی کے خلاف ڈیسین آئے گا تو وہ تو نہیں مانے گی کیونکہ دیکھیں ایک پی ٹی آئی کا سٹینڈ رہا ہے انہوں نے باہر آقایا جی ہمیں اس چیف جسس میں اعتماد نہیں ہے لیکن پھر وہ کیس سنتے رہے ہیں بیج میں تھوڑا اگلا ریلیف کل اس نے کہا جی آپ جلسہ کرے دی اس طریقے کو تو پھر وہ مان بھی لیتے ہیں جب ان کی حق میں آ جاتا ہے فیصلہ تو پھر کہتے ہیں چلے جی کوئی تھوڑے دیر کے لیے کوئی ٹھیک ہے لیکن بات میں انہوں نے اعتماد پہلے بھی کیا ہے اب بھی کہہ رہے ہیں ہمیں اعتماد نہیں ہے تو اس کا کچھ سلویشن نکلنے چاہیے باہر کانسلس بھی ہیں باہر سلویشن یہ ہے انہیں رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہوں جائے انہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کا الگار نہیں بننے چاہیے نہیں کسی ایسی جگہ کہ ان کو کسی جگہ سے کوئی آفر ملے تو وہ اس کے ساتھ ہو جائیں بلکہ انہوں کو دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڑی کا معاملہ ہے یہ فڈہ بینٹر رائٹ ہے اور یہ سٹیزن مطلبہ پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے اگر ججوں کو آپ کو انفلونس کر رہا ہے تو آج سے پانچ سال پہلے بھی کر رہا تھا تو ان کو تو یوز کرتے ہیں ججوں کو بھی چاہیے وہ یوز ناو کنٹیمٹ نوٹس ایشو کرتے جیسے کہتے ہیں ہمیں بلانا انفلونس کر رہا ہے تو ان کے پاس تو پاور ہوتی ہیں جو ان کو آپ اور میری جورت تو نہیں کسی جاج کو فون کال کریں کہیں جی ہمارا یہ فیصلہ کر دیں تو کر سکتا ہے آپ کریں نا ایک دن کسی مکلرر کو فون کر دیں آئی کورٹ میں تو یہ تو آپ دیکھیں آپ بھی ڈرتے ہیں اچھا اب جدو پائیں یہ بتائیں یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کو بڑا فار فیچٹ لگتا ہے کوئی ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے اس حوالے سے یا کسی اور حوالے سے نہیں نہیں وہ تو دیکھیں ریلیف کس طرح ملتا ہے وہ لیکل پراسس ہی گزرنا پڑے گا اب یہ نہیں کہ ججوں کو خط لکھا ہے تو صبح ان کے سارے کیس ختم ہو جائیں گے وہ تو چاہے کیس جو اٹھا ہو یا جس طرح بھی بنا ہوا ہو یا سچا ہو میاں صاحب کے کیس میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ملتبہ ایک دن میں وہ سارے کام ہو گئے تھے جب وہ واپس آئے اب کیا پتہ ہے پانچ سال کے بعد کوئی بندہ آئے تھا کہ میاں صاحب کے کیس میں کسی نے پریشرائز کیا تھا تو یہ تو ابھی دیکھیں آپ اور میں بھی اس چیز کے وٹنس ہے جو یہ وقت گزرتا ہے تو اس کے ساتھ چیزیں جو ہے مزید جو ہے وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کام تھے بہت شکریہ جانگیر جنون صاحب آپ نے ہمیں انلائٹن کیا ہم نے اس کے تمام پہلو ادھر کے دونوں آپ کے سامنے رکھ دیئے بہرحالہ ایسے باقیات ہوتے رہتے ہیں قوموں کی زدگی میں سے بڑے بڑے قرآن آتے ہیں وہ گزر جاتی